ان کے لئے ہم بڑی سروسز دے رہے ہیں یہ گریبوں کا زیادہ بڑا مسئلہ ہے اگر دیکھیں گریب بچارے جو ہیں ان کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرنے کی ان کو فسائلیٹہ آپ کو تو مفت میں یہ چیزیں بانٹنی چاہیے ان لوگوں کو دینے چاہیے گھروں میں رکھیں آپ نے کہا نہیں ہمیں ٹیکس چاہیے اس میں بھی ٹیکس چاہیے جنہاں آپ ان کو یوز کیوں کر رہے ہیں بلکل جی یہ ٹیکس سب کو نظر آ رہے ہیں اسمان رزا کی حوالے اور جنابی سپیکر سپیکر صاحب آپ کو توجہ دیں کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگائے گے اب امران جیسے کھلاری سے یہ امید نہیں تھا کہ کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگائے جاہا تھا ایچ آئی وی اور ایڈز کا کرائسس ہے جو ہمارا میڈیا میں اور نیشن میں پتہ نہیں چل رہا ہے جنابی سپیکر ایک شہر رتو دیروں کا آپ نے ٹیسٹنگ کروائے اور اتنے سامنے کیسے سامنے آئیں اسی شہر میں ہم نے موفت ایچ آئی وی کا ایڈز کا سب سے پہلے ہوسپیر ویڈیو میں بات ہو رہی ہے ایک بہت سیریس ٹوپک کو لے کر پاکستان میں آپ کو بدا دوں کہ جو کانٹرم ہوتے ہیں ان کی کافی ریٹ بڑھاتی کہیں جس کو لے کر راپ کلاس را کا ریاکشن ہے حالانکہ اس پر پہلے ریاکشن دیا تھا پالیامینٹ میں بلا والوٹو نے جو کہ میں بہت ہی صحیح ریاکشن دیا تھا میں پورا ویڈیو ڈالتا ہوں اس میں انہوں نے انڈیا اور بانگ لیا تھا اس کا بھی نام دیا تھا تو گئیز جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس چیز پر اس کو لے کر ان کا ریاکشن تھا کہ بھائی ان کو تو موقع میں باتنا چاہیے جو ایچ آئی وی کے گیٹس پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے آپ مطلب کیا پریاز کر رہے ہو اس کے ٹیکسز اور بڑھ رہے ہیں تو اور سائے جس سے کیس بڑھ سکتے ہیں چلیے دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتی بھانگ میں کرتے ہیں کچھ بات حالانکہ یہ بیسیکل ہی ویڈیو تو ٹیکسز اور چنابی سپیکر سپیکر صاحب آپ کو تبجھے کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگائے گئے اب امران جیسے کھلاری سے یہ امید نہیں تھا کہ کانٹرسیپٹیوز بھی ٹیکس لگائے جاہا تھا سر کانٹرسیپٹیوز کوئی لڈافنگ میٹر نہیں ہے پاکستان بنگلہ دیش باہرت یہ ریجن کا جو ہمارا پاپیلیشن ایکسپلوزن ہو رہا ہے ہم نہ ان کے بیسیک نیز مطلب کھانے پینے تک کا بندبس نہیں کر سکتے آپ ان کا روزگار کا بندبس نہیں کر سکتے آپ صحت اور تعلیم کا بندبس نہیں کر سکتے پوری دنیا میں سیکٹر کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کانٹرسیپٹیوز پہ ٹیکس لگانا جا رہے ہیں ایچ آئی وی اور ایڈز کا کرائیسس ہے جو ہمارا میڈیا میں اور نیشن میں پتہ نہیں چل رہا ہے جناب سپیکر ایک شہر رتو دیروں کا آپ نے ٹیسٹنگ کروائے اور اتنے سامنے کیسے سامنے آئے اسی شہر میں ہم نے موفت ایچ آئی وی کا ایڈز کا سب سے پہلے ہسپٹل بنا دیا ہے جو ان پیشنس کو ڈیل کر سکے اس پر اوئرنس ہم نے پورا ملک میں چلانا چاہیے فیصلباد سے لے کے پشاور سے لے کے فاتح سے لے کے قوادت تک یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے انتخابی مہم چلا رہے تھے تو اس وقت ایسا رہتا ہے سائیکل پہ آئیں گے جس ملک میں جو بات بلاول نے بھی کی ہے انگریزی میں انہوں نے وہاں عسین عامر صاحب نے بھی کی تو میں نے ذرا ان عامر صاحب نے بلکہ کونٹر سپٹنس کی بہت سے بڑی خوشی ہے کہ دلری سے اور ان کے پیچھے مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے پیچھے کچھ ان کے پارٹی کے لوگ تھے جو نا کی 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 کر رہے تھے بڑا مسئلہ ہے جنہوں نے یہاں پہ اس میں جا کے کہ عبادی روکنے کی جو ٹول جہاں ان پہ ٹیکس لگا دے جس بندے نے پھر کہتے ہیں جنب غریب جو ہیں وہ ان کے لئے ہم بڑی سروسز دے رہے ہیں یہ غریبوں کا زیادہ بڑا مسئلہ ہے اگر دیکھیں غریب بچارے جو ہیں ان کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے ان کو فسائلیٹا آپ کو تو مفت میں یہ چیزیں بانٹنی چاہیے ان لوگوں کو دینے چاہیے گھروں میں رکھیں آپ نے کہا نہیں ہمیں ٹیکس چاہیے اس میں بھی ٹیکس چاہیے جناب کیا آپ ان کو یوز کیوں کر رہے ہیں بلکل جی یہ ٹیکس سب کو نظر آ رہے ہیں بزنسز جو ہیں وہ ان کی پروفیٹیبلیٹی بھی انکریز ہوئی ہے بینک کی پروفیٹیبلیٹی کے بارے میں ہم تھوڑے دے پہلے بات کر رہے تھے اگر تمام آداد و شمار یا تمام انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو بزنس فلارش کر رہے ہیں لیکن ٹیکس سیشن کے اندر پھر بھی ہم لوگوں کو انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف بھی جانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو ٹیکس چھوٹ بھی سائٹ پہ کرنی پڑتی ہے فیر اناف وہ ضروریات ہیں کچھ آئی ایم ایف کی طرف سے لیکن ٹیکس بیس بڑھانا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ تھا شبر زیدی صاحب بھی کچھ دنوں پہلے میرے پروگرام میں تھے وہ بھی اس کے بارے میں شکوا کر رہے تھے کہ وہ نہیں ہو سکا کیا کوتا ہی کیا کمی بیشی رہی جو کہ ہم لوگ نئے انکریز کر سکرے ٹیکس بیس کو اس طرح جناب دیکھیں میں ٹیکس بیس کی اوپر بات نہیں کروں گا یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ جن کو انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے سیاسی وجوہات کی وجہ سے کہ یہ ان کو ساتھ یہ سیاسی معاہدے چھوڑیں تمام ریٹیل سیکٹر کوئی ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے وہ پوری پوری مارکٹیں وہ تھوڑا سا پیسہ جمع کراتی ہیں جو لوگ کیپٹیو ہیں منیفیکچرنگ سیکٹر جو ہے پاکے دیکھیں کسی ڈیولپنگ کنٹری کا جو 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 ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے وہ منیفیکچرنگ سیکٹر ہوتی ہے ایکسپورٹ کی بھی منیفیکچرنگ سیکٹر ہوتی ہے پاکستان میں منیفیکچرنگ سیکٹر میں سب سے کم انویسمنٹ ہوتی ہے اور یہاں پر جو جو قلت ہے وہ دو تین چیزوں کی ہے ایک تو یہ کہ یہاں پر جو آپ کی مشینری ہے وہ دنیا کی قیمتوں سے زیادہ مہنگی ہے اور اس کی اوپر ابھی آپ نے جی ایس ٹی سیونٹین پرسنٹ اور لگا دیا اس کی اوپر جو چھوٹ تھی وہ ہٹا رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ جس ملک میں انویسمنٹ نہ ہو رہی ہو اور آپ نے انویسمنٹ کو بڑھانا ہو گروت کی باتیں کر رہے ہیں ایس ای میز کی باتیں کر رہے ہیں میڈل کلاس کی باتیں کر رہے ہیں وہاں پر انویسمنٹ کیسے ہوگی جب آپ نے ایڈیشنل ٹیکسز ان پر لگا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جناب یہ ری فنڈ ہو جائے گا اگلے پچیس تیس سالوں میں لا حولے والا قوت تھا یہ دیکھئے یہاں پر پہلے سے بھی جو انویسمنٹ کی جو اس کے پر ایمپورٹ ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں ابھی آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ایکسپورٹ اورینٹڈ میں تو ایمپورٹ ٹیکسز ہوتے ہی نہیں ہیں ایمپورٹ ٹیکسز آر بلوہ ٹین فیفٹین پرسنٹ گلوبلی ایسٹ ایشیا کا آپ وہ دیکھئے میریکل دیکھئے اس کے بعد باقی تمام ایشیا تمام ساؤت ایشیا آگے نکل گیا ہے ہم سے اس لیے کہ انہوں نے ایمپورٹ ڈیوٹیز کو ختم کر دیا ایمپورٹ ڈیوٹیز کی اوپر ہمارے ریونیو کا انحصار پہلے بڑا ہوتا تھا نائنٹیز میں اس کے بعد کافی تیزی سے وہ کم ہوا اپٹل ٹو تھاؤزن ان نائن ٹو تھاؤزن ان ٹین لے اور یہ اس وقت آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں we are going towards export promoting economic environment لیکن اب کیا ہو رہا ہے تب سے وہ بڑھ رہا ہے اور اب تو یہ دبا کر بڑھا رہا ہے اس لیے کہ this is the easiest way to capture revenue یہ پاکستان کی جو آپ کی current account کا مسئلہ ہے اور آپ کے reserves کا جو مسئلہ ہے اور exchange rate کا یہ کبھی بھی چنیوی چیزوں کی اوپر tax لگانے سے نہیں ہوتا یہ economics یہ آپ کو نہیں سکاتی یہ یہ ایک سیکنڈ میری پاکستان یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان میڈیا کا بیسیکلی problem یہ ہے کہ پاکستان کی ارتبعوستہ بہت ہی نیچے جا رہی ہے اور وہاں پر ٹیکسز زیادہ لگ رہے ہیں ہر چیز پر ٹیکسز لگ رہے ہیں بسیکلی اور اس وجہ سے اب ایسی چیزوں پر ٹیکسز لگ رہے ہیں جس کا اثر سیدھا سیدھا پاکولیشن پر اور ایک نئے وائرس جو آپ جانتے ہیں نیا وائرس تو ہی نیچہ ایوی کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہو پاکستان میں جو اوورال انڈین سب کانٹینینٹ کی بات کریں اگر سارک مطلب سارک میں جتنے سارک میں جتنی کنٹری آتی ہے اس میں بات کریں تو سب سے ہاتھ ایوی کے اگر ریشو کے cases ہیں تو وہ پاکستان میں ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ کتنا بڑا problem ہو سکتا ہے اور جو ان پر rate بڑھائی گئے ہیں جو کانڈوم کے اس کو لے کر حالا کی پاکستانی میڈیا اتنا کھل کر بات نہیں کر رہا ہے آپ نے rob کلاسرا کا ویڈیو بھی دیکھا تو وہ لوگ بھی مطلب ایسا بہت سرما شرما کے بات کر رہے ہیں بھائی یہ issue ایسا ہی کہ آپ کو اس میں کھل کر بات کرنی چاہیے اور definitely awareness والے issue ہے اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھارت میں تو ads آتی ہیں کسی کو پتا ہے یہ آج کے جوان میں آپ کیا چھپاؤ گے یار ایسے بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ movies ویڈیز بغیرہ جب سے web series آئی ہیں تو یہ کچھ رہ نہیں گیا ہے کہ سب کو سب کچھ پتا ہے تو یہ چیزیں سب کو پتا رہنی چاہیے تو definitely میرے حساب سے تو بلاول بھٹو کی جو اس پیس تھی کافی اچھی تھی اور بلاول بھٹو کا حالا کی accent دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا مطلب پپو ڈائپ کا ہے ایسا مجھے تو نہیں لگتا میں جب بھی بلاول کو سنتا ہوں تو کافی مطلب اگر ان کے accent پر اگر فوکس نہ کریں ان کے بولنے کے لہزے پر فوکس نہ کریں ان کی جو بات سنیں تو مجھے لگتا ہے کہ definitely اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو knowledge ہے اور یہ اچھا خاصا مطلب اللہ اللہ